عوض باللہ ہی انہی شیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام یوٹیوب میری چینل کو دیکھنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم آج کا جو ٹاپک ہے وہی بگریوں کے مطلق ہے ایک تو گرمی بہت زیادہ ہو گئی ہے بکریاں چرائی جو ہے نا بالکل کم کر رہی ہیں اور کافی ساری بکریاں کمزور ہو رہی ہیں تو گرمی کی وجہ سے بکریاں صحیح طریقے سے چراب ہی نہیں کرتی تو بہت زیادہ گرمی ہونے کی وجہ سے کافی ساری بکریاں جو ہے نا کمزور ہیں اور اس کے بعد بکریاں میں زیادہ ہے یہ موسم جو ہے نا چہچڑو کا موسم ہے اس موسم میں چچڑ وغیرہ بھی پڑ جاتے ہیں بکریاں کو تو میں نے ابھی ان کو انجیکشن دیئے ہیں تو ماشاءاللہ بھی ٹھیک ہیں اور ٹھیک چال بھی رہی ہیں شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چچڑ کی وجہ سے اتنی خوراک نہ لیتی ہوں یہ زیادہ چرہ نہ کرتی ہوں تو میں نے ان کو انجیکشن لگائیں تو ابھی ماشاءاللہ یہ کافی بہتر ہے تو آپ بھی گھوٹ فارمنگ والے جو بھی اثرات ہیں اگر اس موسم میں ان کو چچڑ وغیرہ پڑتے ہیں کچھ میری طرح بھائی گھوٹ فارمنگ والے بلکل نئے ہوتے ہیں ان کو سمجھ نہیں ہوتی جس کی وجہ سے بکریاں کافی کمزور ہو جاتی ہیں اور کھاتی پیتی بھی نہیں ہے کیونکہ جو چچڑ مکھی بغیرہ ہوتی ہے وہ ان کے خون جو انا خون پیتے رہتے اور اس وجہ سے بھی بکریاں جو انا کافی کمزور ہو جاتی ہیں تو میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا یہ اسی وجہ سے میرے خیال میں یہ بکریاں کمزور ہیں اور پہلے دلوں میں زمینوں میں گندم کے دانے بھی کافی بہت زیادہ تھے اس کی وجہ سے بکیوں کے مٹی کے اندر دانے ہوتے ہیں یہ جب نیچے سے دانہ کھاتی ہیں تو مٹی کی دوڑ بھی جو انا دانوں کے ساتھ ان کے اندر چلی جاتی ہے اور وہ بھی نقصان کرتی ہے تو ابھی جو انا زمینیں جو انا سیکٹروں کے ساتھ ان کی زمینیں جو ہے نا خالینوں نے زمینوں میں چلا دی ہے ابھی جو اگر دانے تھے وہ ابھی مٹی کے نیچے ہو گئے تو اس کی وجہ سے یہ بکریاں بھی کمزور تھی اور دوسرا جو آپ کو میں نے بتایا کہ چچڑ وغیرہ بھی بہت زیادہ ہیں بکریوں میں ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے بھی یہ نسلہ بن جاتا ہے تو آپ کو میری ویڈیو اگر اچھی لگی تو لائک کر دیجئے گا اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر دیجئے گا اوکی اللہ حافظ موسیقا موسیقا